پاکستان تورزم ایک اچھا شیف ایک اچھا کاریگر ایک اچھا بزنس مین اپنے ڈشیز میں مثالہ ایک اچھے مثالے کا استعمال کر کے اپنے بزنس کو بہت تیزی سے گروم کرتا ہے اگر ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں تو آج ہم موجود ہیں ملتان کے ایک ایسے باربی کیوں میں جس میں بتیس سال پہلے جس کے مالک نے ایک پھٹے سے آغاز کیا تھا اور بتیس سال کے ٹائم میں وہ ملتان میں باربی کیوں کا ایک سب سے بیسٹ نمبر ون آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ ایک بزنس مین بن گیا وہ کیسے بنا اس دوران اس نے کس قسم کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑا یہ بھی ہم آج جانیں گے اور اس نے ایسا کون سا مثالہ لگایا کہ سارے ملتانی اس کے مثالے کے گرویدہ ہو گئے تو ہم اس سے یہ بہت سارے دلچسپ سوال کریں گے تو اور آپ میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو چلیں ہم اس سے کرتے ہیں کچھ دلچسپ سوالات اچھا جویر صاحب ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اچھا گزارش یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی تو تھوڑا سب سے پروسیس تو بہت لمبا ہے بہت یہ ہے کہ میند کے ساتھ آئے ہیں میند کیے دبکے کیے پورے ملتان جانتا اللہ کے کم سے کتنا رسا ہو گیا اس بات کو اس بات کو تقریبا چھتیس سنتی سال ہو گئے تو میں شام کو دبیر میں پڑھتا تھا تو میں شام کو آیا تھا تو والی صاحب کے ساتھ یہاں پر والی صاحب سے ٹھیک دار تو وہ گورڈ میں ٹھیک دار تھے تو وہ میں ایسے گھڑے گھڑے سیکھ گیا کام تھوڑا تھا ان سے وہ کاریگر رکھا ہوا دنوں نے پہلے دن ہی آپ نے شاپ خریدی جب آپ پہلے دن چھتیس سنتیس سال پہلے آپ نے شاپ خریدی اور یہ بنایا یا پہلے پہلے یہاں ریائش تھی ہماری گھر تھا یہ شروع سے گھر ہے یہاں پر ہمارا تو یہ ریائش کی جگہ پہ اب دوبارہ ہم نے اوٹل بنایا ہے پہلے قرائے کی دکانی لی ہوتی در ساتھ وہ چھوڑ کے پھر یہاں پہ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اب یہاں پر کتنی شاپس ہیں آپ لوگوں کی اور کتنے امپلائر ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اب کتنے بھائی ہیں تو اپنے بارے آپ پانچ بھائی ہیں بڑے بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ جنل سیب کرنے کو باقی جو ہے میری وہی جگہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں ایک بڑے بھائی کی دکانے میری ہے باقی ہم نے قرائے پہ لگی ہوں یہ دکانے نا تو باقی جو چھوٹے بھائی ہیں جو پڑ گئے تھے تو ان کو جوب نہیں ملی تو وہ بھی ساتھ ان کو چھوٹے سیٹ اپ دے دی ابھی ان کے جلو شادی بچے بچے ہیں ساتھ ان کو بھی سیٹ اپ دے دی ہم نے سب سے زیادہ گھر میں سپورٹ کس کی حاصل تھی میسیز کی والد صاحب کی کچھ فرینڈز کی کس کی زیادہ یہ نہ ہوتا تو میں کامیاب نہیں ہوں سکتا تھا ماباب کی سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے انہوں نے جب ہم کاروبار شکے تھے زیادہ بات اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالی ان کو کامیابی دے اللہ تعالی ترقی دے رزن میں اضافہ کرے تو اللہ تعالی ان کی دعائیں بلکل تھیں جب وہ ماباب جب سر پیسے چلے آتے ہیں تو پھر اللہ تعالی اچھی بیگم دے دے تو پھر وہ دعائیں کرتی ہے زیادہ بات ہر آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے وہ اللہ تعالی ماباب ابھی کہا تو آپ کی بیگم کہ کا ہے آئیے اس کامیابی کا سب اور ماباب پہلے ہیں پھر آپ جو ہے اب جو مطلب کہ میری ہی기는 ہے اب 제일 میں مزیاری بات ہے وہی ہے اب کتنے حقا ہ curved کر جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں کچھ morكر بار کر ہیں سولہ پندرہ سے وار کر رہا ہیں میرے پاس تو جو آتے ہیں خواص چلے آتے ہیں بھاگیواتے ہیں کوئی آتا بہتا نہیں رکھنا ہاؤتے ہیں جو پندرہ سولہ جو فیملیز ہیں ان کے اب کفالت کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑے آہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ پندرہ سولہ گھروں کو پال رہے ہیں اللہ تعالی نے یہ آپ کو کس قابل کیا بس جناب کوئی نہ کوئی ایسا گھر میں یا دکان پر کوئی بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کو روزگار مل رہا ہے کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے معباب دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے یہ تو جویل صاحب ہو گئی آپ کے کامیابی کی باتیں ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ سفر کس طرح اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کون سا مثالہ ہے ایسا کون سا ذائقہ ہے کہ آپ نے سارے ملتانیوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے کہ جو آپ کے پاس آتا ہے کہیں جانے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا نہیں مشاء اللہ مسالے اپنے بناتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت صاف ہوتی ہے چیز اچھی بیشتے ہیں غلط چیز نہیں بیشتے ہیں صاف چھوٹرہ مول اور ہم خود بھی میرے بچے اپنے کھاتے ہیں یہ پھر ایک اللہ کی طرف سے کوئی برکت بھی ہوتی ہے کوئی حسابتہ بیسا ہوتا ہے کوئی جاری بات ہے کوئی نیکی بھی جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اچھا سر آپ کے پاس اب کتنی ڈیشز ہیں کچھ بتائیں کہ پہلے دن جو آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس میں آپ نے کون سی ڈیش سے سٹارٹ کیا تھا اب کے پاس کیا تھا آہ بار بی کیوں میں اور آج آپ کہاں تک جو پہنچے ہیں اب کتنی ہیں پہلے تو ہم شروع شروع میں تو ہم دل کے لیے جی لگاتے تھے پھر بیف تکا بڑے کوشکا پھر وہ لگاتے تھے اب وہ بیف جو نہیں ملتا پانی والا ملتا ہے تو اس کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے اب ہم نے چکن یا مٹن کو استعمال کیا ہے تو وہ زیادہ اس سے مسالہ وہی ہمارا جو پہلے بیف میں ٹیسٹ ہوتا تھا اب جو لوگ کھاتے ہیں کہتے ہیں مزہ آتا ہے بڑے دور دور سے آتے ہیں لوگ کل ابھی میں ابھی شوپ سے اٹھا ہوں تو اسلامباد سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے تکا بگرہ کھایا تھا کہا میں نے کہا بہت مزہ دار ہے پورے اسلامباد میں ایسی چیز نہیں ہے میں کہا نہیں یہ بہت بڑا شہر ہے ماں بھی بڑے چھے چھے ہیں میں خود بھی جاتا ہوں ماں کھاتے ہیں جا کے تو کہنا کہا نہیں یا رہی سر ٹیسٹ نہیں ہمیں ملا میں گھر کی مرکی دال برابر ہوتی ہے جو اسلامباد میں رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہرمانی وہاں اچھا ملتا ہے اب کتنی ڈیشیز ہیں آپ کے پاس ڈیشیز ہیں مسئلہ کافی ہیں تکا ہے پیس ہے مرائی تکا ہے رشمی قواب ہیں اور اپنا کڑائی گوش ہے وائٹ کڑائی ہے اچاری کڑائی ہے اور جو ساں مٹن گڑائی ہے پیس ہیں فیش ہے باربیکو فیش ہے دوسری طرح تلیبی بھی ہے شورما بھی ہے کافزر ایٹم ہے جو ہم نے کہے بروس بھی ہے باربیکو پیس ہیں اچھا سر مجھے یہ آخر میں بتا دیں کہ جو ہمارے نئے ینگ سٹر ہیں ٹھیک ہے نا وہ جب یہ کاروبار کوئی شروع کرنا چاہیں باربیکو کے حوالے سے کوئی بھی ایک شروع کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اپنا یہ جو چھتیس سنتیس سال کا ایکسپیریئنس ہے اس کے بارے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کون سا ایسا عمل کرے تو وہ اپنی زنگی کو اور اپنے بزنس کو کامیاب بنا سکتا ہے پہلے وہ ٹریننگ کریں کوئی بندہ بھی ہے نا کوئی ہوتل کھولنا چاہتا ہے وہ خود ٹریننگ کرے کہیں پہ بس کام کرے ایک مینا لگن سے کام کرے مہینہ پندرہ دن بیس دن تو وہ تھوڑا سارا سمجھ جاتا ہے بندہ پھر آگے کام کرے ہوتل کھولے اگر آپ کہیں کسی دکاندار پہ جائیں گے میرے یار ہوتل کھولنا ہے تو یار یہ کاریگروں کو جو کاریگر ہیں ان کے اوپر کیسے ہینڈل کرنا ہے مگر یہ ہے کہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ جیسے ہم دو تین بھائی ہیں یہاں لگے ہیں آپ کے جو بچے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میرے آنے والی نسل ہے وہ بھی بزنس کی طرف جائے یا انہیں آپ جو کے لیے ریکمنٹ کریں گے بچے جو ہیں وہ زیادہ پڑ گئے ہیں تو وہ زیادہ زور ان کا وہ کہتے جو پڑ زیادہ پڑ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی ہم اچھے بطر جوب کریں انہوں ٹیسٹ بگرہ دیئے ہیں ابھی تک آئی نہیں کہ ان کی ڈیٹے نہیں آئی ہیں اچھا سر اور کوئی ایسا پیغام جو آپ ملتانیوں کو یا ہمارے جو انتسامیہ ہیں ان کو آپ دینا چاہیں ملتان ہمارا سب سے اچھا شہر ہے جناب اور یہاں کہ بہت سب لوگ پیارے ہیں اور خوبصورت شہر اللہ پاک نے ضرور بس سے بچائے خوبصورت شہر ہے اور سب پیار کرنے والے ہیں یہاں ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں چھوٹا شہر ہے دل بڑے دل بڑے یہاں پر ہر کسی کے دل بڑا ہے اور یہاں کا اللہ پاک نے ہم پیروں کے شہر میں رہتے ہیں ان کے صاحب رہتے ہیں یہاں کچھ بھی لے کے بیٹھیں اس میں ٹیسٹ بن جاتا ہے خود با یہ بات ہے مجھے ہمارے پیرانے پی رہے ہیں ان کے بہت بہت شکریہ جویز صاحب آپ کا یہ اتنی مزے دار ایکسپیرینس والی باتیں آپ کو شیئر کی امید ہے آپ کو یہ سن کے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور بہت مزہ بھی آیا ہوگا تو ہم پاکستان ٹوریزم کی جانب سے ان کو ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا اور تینکیو سو آپ کا شکریہ تینکیو سو مچ سر تینکیو سو سر دیکھیں نو ڈاوٹ ٹیسٹ تو ان لوگوں کا ہے جو سب سے جو مین چیز ہے نا ان کا جو وی آف ہوسٹنگ ہے ان کا اخلاق کسٹمر کی کیئر کرنا اس کی وہ ساری اپنے پریزنٹیشن اپنے فوڈ آئٹمز کی وہ سب سے ان کا یونیک ہے اس وجہ سے جو ہے نا بار بار یہاں آنے کو جی چاہتا ہے ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے کھانوں کی لذت کی وجہ سے اور جو ریٹ ہے وہ بھی کمپیلیٹیولی مارکٹ سے بہت جو ہے نا ان کے وہ زبردست قسم کے بہتے ہیں کہ غوری تکش آپ کو اور کچھ بہتر کرنا چاہیے کس حوالے سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہنڈڈ پرسنٹ اس نے جو کرنا تھا وہ اب مکمل ہو گیا اس نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا یا کچھ سمجھتے ہیں کہ ابھی اور بھی اس میں بہتری کی ضرورت ہے نہیں دیکھیں امپروومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے ہر چیز میں ہوتی ہے مثال کا طور پر اگر یہ انفرسٹرکچر اسے تھوڑا بہتر کر دیں اور ان کے فرنٹ پر جو ہے اگر وہ صفائی کمیار اسے تھوڑا بہتر ہو جائے تو میرے خیال میں اور زیادہ کسٹمر اٹریکٹ ہو سکتے ہیں ان کی طرف بہت شکریہ تھانکیو